میں تو یہی کہوں گا کہ ایگزیٹ پول تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ایگزیکٹ پول جو ہوگا وہ اسے بہتر ہوگا اور کلیر کٹ ایک جو ورڈکٹ ملا ہے مینڈیٹ ملا ہے وہ الائنس کو ہی ملا ہے سر یہ جو پانچ سیٹوں کا مسئلہ بھی چل رہا ہے جس نے وہ دینا جا رہے ہیں جس نے وہ پیو جے کے کی کچھ سیٹس ہے تو اس پہ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو اس کے اوپر بول چکا ہوں کافی کہ جہاں تک یہ پانچ سیٹوں کا جو ال جی کو ایتھارٹی دی گئی ہے یہ آرمیٹری ایتھارٹی ہے حالانکہ انڈین کانسٹیٹوشن میں بلکل کلیر ہے کہ پریزیڈنٹ کو بھی اگر راجزبہ میں میمبرز کو نومینیٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی آرمیٹری نہیں کر سکتے کانسٹیٹوشن کے حساب سے ان کو بھی آن ایڈ انڈ ایڈوائیس آف دے گورنمنٹ کرنا ہوتا ہے تو کیابنیٹ کے ہی مشورے پہ ریکمینڈیشن پہ ان کو وہ کرنا ہوتا ہے اسی کا ریپلیکہ اگر یہاں پہ انہوں نے لاغو کیا ہے تو اس میں آرمیٹری پاورز جو ہیں وہ ال جی کو دیے گئے ہیں میرے حساب سے وہ آن کانسٹیٹوشنل ہے میرے حساب سے وہ آن ڈیموکرائٹک ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پریزیڈنٹ آف انڈیا کو آرمیٹری پاورز نہیں ہیں وہاں ایک ال جی کو آرمیٹری پاورز دیے جائیں گے پریزیڈی پی کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں ہیں اس میں کانٹیکٹ کی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں مینٹین کر چکا ہوں پہلے دن سے کہ ہر پرسن ہر آرگنائزیشن ہر پولیٹیکل پارٹی جو آن ڈی سیم پیج ہیں جو بی جی پی کو پاور کوریڈور سے باہر رکھنے کے لیے سامنے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں سر ایکزٹ پول جو پرسوائے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں ایکزٹ پول کا میں بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کئی جگہ پہ ایکزٹ پول صحیح نکلتا ہے کئی جگہ پہ ایکزٹ پول جو پروجیکشن ہوتی ہے وہ بھی ٹاؤٹڈ ہوتی ہے وہ بھی منپلیٹڈ ہوتی ہے لیکن ہمارا جہاں تک تعلق ہے ہم ایکزیکٹ پول پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں بنسبت کے ایکزٹ پول پہ ہمارا پہ ہمارا پہ مجھے موسیقی